غیبت بہتان اور اس کے نقصانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں صحابہ نے عرص کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے کسی بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو یہی غیبت ہے صحابہ نے عرص کیا کہ اگر وہ بات میرے بھائی میں موجود ہو جو میں بیان کر رہا ہوں تو کیا یہ بھی غیبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت جب ہی ہوگی جبکہ وہ برائی اس میں موجود ہو اور اگر اس میں وہ برائی نہیں جو تم نے بیان کی تو پھر تو یہ بھوٹان ہوا اور بھوٹان غیبت سے بھی زیادہ سخت اور سنگین ہے غیبت کے نقصانات نمبر ایک فساد پیدا ہوتا ہے نمبر دو بہی مینہ اتفاقیاں جنم لیتی ہیں نمبر تین نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں نمبر چار دوسروں کے گناہ اپنے سر آ جاتے ہیں